اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو پلس یہ ہے کہ جب حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈلے نہ کرے فورا سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اسلام کے جو پانچ بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز کو قائم کرنا زکاة دینا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حج سے لیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے چار لیکچرز کے اندر مسئلہ نمبر 54A B A جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا B جو ہے وہ حج سے لیٹڈ اور C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے لیٹڈ تھا اس میں بھی میں نے یہ عالموں ساری آیات کور کی تھی وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم گھر جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّا اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڑواو حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو دونوں صورتیں اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو حدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے یعنی قربان گاہ میں جب تک حدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مناہ کے اندر جا کے اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڑوا نہیں سکتے آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محرک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ صورت الفتح میں بھی ذکر ہے یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا اور اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ پندرہ سو صحابہ جانسار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سولہ کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے اگلے سال آپ آئیں گے اور تین دن کے لئے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے آپ لوگ آکے انڈیپینڈنٹ ڈی اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضاء پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے نیکسٹ ائر میں دی چھے ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے اب اس میں جب یہ چیز تیپ آئی تو اب ظاہرہ صحابہ اکرام نے تو احرام بھی پینا ہوا تھا احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور زبا نہ ہو جائے اور باقی ایکٹیوٹیز بھی پرفارم کرنی تھی تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو یہیں پر جانور کو زبا کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور پاکی یہیں پہ حاصل کر لو اگلی دفعہ ہم آئیں گے لیکن صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا تو ان نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں اپنا احرام کھول دیں یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے صحابہ اکرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے ہمیں قتال کی اجازت مل جائے بارن نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا تو اسی کونٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو جب اپنی قربانگاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سرم اڑانے والا معاملہ کرنا ہے لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے اس لئے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر زبا کر لیا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور حدی جیسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اگرچہ یہ obligatory نہیں ہے یہ صرف requirement ہے حج قرآن کی یا حج تمتوں کی وہ آگے آ جائیں گے آیا لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے تو جب تک حدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلیش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو م او کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے محلہ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے اردو میں چلتا ہے الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو ٹھیک ہے تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے مستقبل فیوچر اردو میں ہم کیا اسے بولتے ہیں مستقبل اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لو کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو اگر کوئی بیمار ہو اَوْ بِهِ اَذَا یا اسے کوئی تکلیف ہو مِرْرَءْسِهِ اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے جویں پڑی ہوئی ہو ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے اس کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے اس میں جویں پڑ گی اور جویں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پر گرتی تھی تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جویں پڑ دیں اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی چار گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلامباد سے جدے کی وہ تو پندرہ دن کا سفر ہے مدینے سے مکہ کا اور اس میں بھی ادیویہ پہ پہنچے ہیں بھی کئی دن کا سفر باقی ہے اور اتنی زیادہ جب جویں پڑی ہوئی ہو تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سار نہیں مڑوا سکتے یہ ترتیب ہے نا اس کی تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڑوا دے لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا جسے آپ حج کی ٹرمانالوجی میں دم بھی کہتے ہیں اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے او بھی اذم من رأسہی ففدیتم من صیام تو وہ سر منڑوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں او صدقاتن یا خیرات کر دے او نوسکن یا قربانی دے دے اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلینٹیز دیکھیں گے نا جیسا کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانیوی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھالی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ اے غلام ازاد کرے تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو ٹھیک ہے جی غلام نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑے دے دیں اور اگر یہ بھی نہ پائے تو تین مسلسل روزے رکھیں یہ نہیں ہے کہ ڈریکٹ روزوں میں جانا ہے جو فورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تینوں آسانی ہیں پیرلل میں آپ کی مرضی ہے امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں صدقہ کریں یا قربانی دیں اس کونٹیکسٹ میں بہاری میں حدیث ہے نبیل اسلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا نصف سا ان کو غلہ دے دو گندم دے دو آلموسٹ آپ سمجھ لیں سوہ کلوں کے قریب تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بہاری کے اندر جو ہے وہ تین روزے اور چھے مسکین یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانوری زائرہ دینا ہوگا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر سات لوگ اور گائے کے اندر بھی سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اگر وہ عیدِ قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر دسے سے بھی ہیں فَمَلْ لَمْ يَجِدْ پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے فَمَلْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَاتِ الْحَجِ اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اونسو کین والا تم عاملہ مکمل وَفَإِذَا عَمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی امن میں مراد یہ ہے کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو مکہ میں پہنچ گئے ہو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ عمرہ تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا الالحج حج کے ساتھ یعنی حج تمتو کرنا چاہتا ہے یہ نکاح مطا اور اسی طریقے سے حج مطا یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ایک سفر کے اندر اس چیز کو اس فسیلیٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرقین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لئے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے وہ کہتے تھے کہ آئے حج کے لئے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو عمرے کے لئے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ تو نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑ نہیں ہے یہ رسم غلط ہے اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا تو اب تو میں تو حج تمتو نہیں حج قرآن کروں گا حج قرآن میں بھی تمتو ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں یہ حاج کی تین قسموں کو سمجھ لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی حاج کی بسیکلی تین قسمیں ہیں نمبر ون حج افراد جس نے اسی پنجابی کہنا ہے چھڑا حاج اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نیزات ہوگا نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ نے اس سے تمتو نہیں لیا عمرہ کا یہ جو حاج کے موقع کے اوپر قربانی کی جاری ہوتی ہے یہ حاج کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ حاج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فسیلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا صورت البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دس روزے رکھے گا تین ایام حاج کے اندر رکھے گا اور ایام حاج یعنی پہلے جو نو دن ہے یکم ذلہجہ سے لے کر نو ذلہجہ تک ان کے اندر تین روزے رکھ لے گا اور ساتھ گھر واپس آ کے رکھے گا تو وہ دس روزے بن جائیں گے وہ آیات آ جائیں گی حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی صرف حاج کرنا ہوتا ہے حج جو تمتو ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکہ کے اندر ابھی حج کی ایکٹیوٹیز کے دن باقی ہیں جو آٹھ ذلہجہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنا احرام کھول دیں ہم نے حج تمتو کیا تھا دنیا میں نائنٹی فائی پرسن زیادہ لوگ حج تمتو کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں ابھی تو آٹھ دس دن حاج میں پڑے ہوتے ہیں اب آٹھ دس دن احرام کی پبندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کٹنے بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے اور باقی آپ نے پورا پروٹوکل کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی اتنی ساری پبندیاں تو نبیل اسلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں خود نبیل اسلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے نبیل اسلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو کھولو تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا تو آپ فرمایا ہے وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا بغاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لئے احسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لئے تو آپ علیہ السلام فرمایا ہے کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا تو حجت متوں میں آپ احرام کھول دیتے ہیں پھر آٹھ زلہجہ کو آپ زہر کے بعد جو ہے وہ احرام بان لیتے ہیں اور پھر آپ منا چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بارہ تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب نوزل ہجہ کا دن آئے گا تو عرفہ سے آپ واپس آئیں گے ترتیبی ہوتی ہے کہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات آپ نے منا میں گزارنی ہے اور پھر صوبہ کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے صوبہ سے مرات فجر کے بعد سورہ نکلنے کے بعد اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بسوں میں جائیں تو تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رہش ہوتا ہے اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی یا پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی گئی ہے نوزل ہجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے اور میدان عرفات میں آپ نے زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے یہ حج کی خصوصیت ہے دو فر زہر کے دو اثر کے اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہے ادھر کی عبادت دعائیں ہیں یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی القدیر یہ میدان عرفات کی دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ بھی دعا ملتی ہے اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا ہے تھوڑا سا جب اندھیرہ ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے منا سے چلے گئے عرفات واپسی پہ منا واپس نہیں آئے گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے نو اور دس کی درمیانی رات اور اسی رات میں آپ نے مغرب اشاہ کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹیم بھی پہنچیں آپ رات بارہ ایک بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے باہر لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے گریبی کہیں پہنچتے ہیں لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے تو آپ مغرب اور اشاہ کی نماز پڑھیں گے تین فرض مغرب کے دو اشاہ کے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد آپ نے طلوع افتاب کا انتظار کرنا ہے سورج نکلنے کا جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منہ آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریہ مارنی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریہ مارنی ہے اور یہ ہے دس ذلہجہ کا دن حاجیوں کے لئے دس ذلہجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے احرام انہوں نے پہنے ہوئے تو سیدھا جائیں گے وہ تین جمرات ہیں جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ جن کی نشانی بنی ہوئی ہے منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا پھر درمیانے والا اور انڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائٹ کی طرف ہے تو پہلے دن آپ نے پہلے دو کو کنکریہ نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں اور اس کے لئے جو کنکریہ آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہی سے چھوٹی چھوٹی کنکریہ جمع کر لیتے ہیں یعنی وہ اتنی کنکریہ ختم نہیں ہوتی اتنے لوگ آج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہیں وہاں سے اٹھا کے دوبارہ ادھر بھائیس تو ظاہر ہے پرابلم وہ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریہ اٹھانی ہے اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ واپس آنا پر جائے چار پانچ کلومیٹر تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں لیکن اٹھانی وہی سے ہے سنت یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھان گے کسی کی لے کے مارنی ہے درمیان اسی چینے کی سائز کی کنکریہ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی بڑے لوگ شہید ہوتے تھے اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کیوی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لے پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریہ مارنے کے لیے صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں بس کنکریہ مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے قربانی کرنی ہے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا تو بہتر ہی ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں اسے فون پر بتا دیں یہ اگر بینک میں جمع کروایا ہے تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ ازاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منوائیں احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آکے توافع زیارت کریں توافع زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منہ میں رات گزارنی ہے یعنی دس اور گیارہ کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منہ میں گزارنی ہے پھر گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے اور اگلے دو دنوں میں جو یہ یعنی آپ نے گیارہ اور بارہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا میں ایک چیز بتاؤں اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے اور دوبارہ آٹھ زلہجہ کو بادنا ہوتا ہے قیران میں یہ کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں تو نبی الاسلام نے حج قیران کیا تھا لیکن وہ بھی تمتوں کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے تو اس کے لئے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے وہ اب آگے ذکر آ جائے گا فمن تمتع بالعمرہ جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا اللہ الحج حج کے ساتھ یعنی حج قیران کرے یا حج تمتع کرے فمستیسر من الحدی تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا فملم یجد تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے فسیام سلاثت ایام تو وہ تین دن کے روزے رکھے گا فی الحج حج کے دنوں میں وسبعتن اذا رجعتم اور ساتھ رکھے گا جب واپس آئے گا تل کا عشرتن کاملہ یہ ہوئے پورے دس تین یعنی حج کے دنوں میں وہی پہ رکھنے ہوں گے حج کے دن کون سے ہیں یکمز الحجہ سے لے کے نوز الحجہ تاک اور دس کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے منہ بہتر تو ہے کہ نوز الحجہ کبھی نہ آئے لیکن اگر مجبور نہ آجے تو خیر ہے کیونکہ حجی کے لیے نوز الحجہ کا روزہ نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے اگر وہ اس دن میں آجے تو رکھ سکتا ہے تو سات روزے گھر آکے رکھے گا لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا سب لوگ قربانی دیتے ہیں جو ظاہر ہے حاج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا روزے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا تو لوگ قربانی دیتے ہیں ذالکا لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا اسے حج تمتو یا حج قرآن کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو جب چاہے ہمرا کر سکتا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے تو اللہ نے سانی دیئے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حاج جمع کر سکتے ہیں اچھا بعد لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وہ تنعیم پر جا کرنا بار بار جا کر احرام بانتے ہیں وہ دو دو ریال لیتی ہے وہ ہائی ایس وہاں پہ لے رہتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہ وآلہ وہ سی بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹسٹروفک کنڈیشن والا معاملہ ان کو پیرڈز آ گئے تھے حاج کے دوران تو نبی الاسلام نے ان کے پیرڈز پاک ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبدالعباد میر عبی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندوا کر لیا ہے حالانکہ وہ کوئی میکات تو نہیں ہے وہ تو مکہ کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے ادرویس جس نے ایک سفر میں ایک حاج اور عمرہ کر لی ہے بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے یہ بدت ہے اور سب کے نزدیک بدت ہے یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ بتا دی آپ کو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُوا أَمْنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ کے حدود کی پاسداری کرنی ہے